آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماشار اور میں ہوں محمد احمد انڈین مائنورٹیز انٹیلیکشول فورم کے سنستاپک ادھیکش کلیم الحفیظ نے آج راستری آب سنکھیک آئیوک کے سینئر پدادکاریوں سے ملاقات کی اس موقع پر ملاقات میں انہوں نے دلی اور دیش کے مسلمانوں اور انسنکھیک کے سمسیاؤں کو لے کر کے وستار سے چرچا کی اس موقع پر بیتے دنوں جو انہوں نے اپنی ریپورٹ دلی کے سندر میں جاری کی تھی کہ کس طرح سے مسلمان یہاں تعلیمی ماحول ہو سکھا کا ہو روزگار کا ہو ریسرچ کا ہو اکنومی کا ہو کس طرح سے وہ یہاں پر بیک ورڈ ہیں اس پورے معاملے پر انہوں نے کئی پنوں کی ایک تفصیلی ریپورٹ جاری کی تھی اس ریپورٹ کو بھی آپ سنکھیک آئیوک کو پیش کیا اور کیا کچھ ہوا آئی ایسیرے سنتے ہیں کلیم الحفیظ صاحب سے انہوں نے کیا کچھ بات چیت کیا سیدہ شہزادی سے ملاقات رہی ملاقات بہت اچھی رہی اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ دلی میں کس طرح سے مسلمانوں کا استحصال ہوا ہے سرکاروں نے ان کے اندیکھی کی ہے اور یہ ریپورٹ جن سات ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتاتی ہے اس میں کس طرح سے مسلمان سرکاری آکڑوں یا آداد و شمار میں ہی پیچھے ہیں تو اگر آپ زمینی حقیقت کی بات کریں گے وہ تو سبھی زیادہ خراب ہے یہ ریپورٹ تو صرف سرکاری جو آداد و شمار ہیں انہی کے بیسیس پر بنائی گئی ہے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ دلی کے جو تمام تر ڈپارٹمنٹ ہیں، ایڈیوکیشن ہیں، ہیلتھ ہیں، مانیٹی کمیشن ہیں اور جو پبلک جو سرلیٹڈ جتنی سکیمزوں کا ڈسٹیویشن ہیں ان ڈپارٹمنٹ سے آپ یہ جواب طلب کیجئے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ دہرہ ویوار یہ دہرہ رویہ کیوں اس پہ انہوں نے کہا کہ ضرور میں آپ کی اس ریپورٹ کو کنسن لیتے ہوئے میں سارے ڈپارٹمنٹ کو لکھوں گی اور جو بھی جواب ہوگا وہ میں آپ کو اس کو انفارم بھی کروں گی اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے پروگرام کمیونٹی میں ہوتے رہنے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آپ اخلا میں پروگرام کریں تاکہ جو مائنورٹی ایشوز کو لے کے جو بھی ویئرنیس یا جو ان کے ایشوز کو لے کے جو ایک دوسرے سے وقفیت نہیں ہے میں اس میں بھی آؤں گی تو اس طرح سے آج کی ملاقات فروٹ فل رہی امید افضا رہی مجھے امید ہے کہ وہ اگر جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو اس ریپورٹ کو بنانے کا بھی مقصد پورا ہوگا اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا کہ سرکاریں جو جن سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے خاص طور سے ہم پولٹیکل پارٹی سے تو کوئی سوال کرتے نہیں ہیں ہم اپنے ایمیل اے سے ایم پی سے منسٹر سے سوال نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اس ریپورٹ کے بہانے سے ہی ہم ان سرکاری محکموں سے پوچھیں گے اور وہ سرکاری محکمیں بتانے پر مجبور ہوں گے کہ آخر یہ صورتحال اتنی خراب کیوں